دیش کی ماتی دیش کا جل ہوا دیش کی دیش کے فل سرس بنے پربو سرس بنے تو جو بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پربو ہمارے دیش کی جو مٹی ہے دیش کا جو جل ہے اور اس دیش کی جو ہوا ہے اس دیش کے جو فل ہے وہ کیسے بنے سرس بنے پربو سرس بنے سرس مطلب رسیل موحق تو اس میں جو کبھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیش کی ماتی دیش کا جل ہوا دیش کی دیش کے فل سرس بنے پربو سرس بنے تو اس قویتہ میں جو کبھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ پراکنا کر رہے ہیں بھگوان سے کہ اس دیش کی جو مٹی ہے اس دیش کا جو جل ہے اس دیش کی ہوا اس دیش کے فل سب کچھ کیسے بنے رسیلے بنے موحق بنے مطلب سرس بنے رس یکت بنے آگے وہ کہتے ہیں دیش کے گھر اور دیش کے گھاٹ دیش کے بن اور دیش کے بات سرل بنے پربو سرل بنے تو اس دیش کے جو گھر ہیں اس دیش کے جو گھاٹ ہے گھاٹ مطلب تٹکے آس پاس کا جو سیوگی دار اسطحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹ جیسے کہ آپ ہر دوار گئے ہوں گے تو ماں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گنگا جی کا جو گھاٹ ہوتا ہے ماں پہ جو سیوگیاں ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں گھاٹ تو اس دیش کے جو گھر ہیں اس دیش کے جو گھاٹ ہیں اس دیش کے جو بن ہے اس دیش کے جو بات ہے مطلب راستے ہیں وہ کیسے بنے سرل بنے پربو سرل بنے آگے کبھی کہتے ہیں کہ دیش کے تن اور دیش کے من دیش کے گھر کے بھائی بہن بمل بنے پربو بمل بنے تو اس دیش کا تن مطلب اس دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو تن ہے من ہے اور اس دیش کے جو بھائی بہن ہے وہ کیسے بنے بمل بنے نرمل بنے سچ بنے تو اس دیش کا تن اس دیش کا من مطلب پرتیک بیقتی کا شریر پرتیک بیقتی کا من دیش کے اس دیش کے جو گھر کے بھائی بہن ہے وہ کیسے بنے بمل بنے پربو بمل بنے سچ بنے نرمل بنے موسیقی موسیقی